رسول خدا کی حدیث ہے رسول خدا چار خواتین کو بیشت وومن آف دی ورل کہہ رہے ہیں یونیورس سیدوت نسائل آلمین حضرت آج سیہ حضرت مریم حضرت ختیجہ اور خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 خب یہ بہت ضروری اجزاریں مہترم کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے ہر چپٹر میں لے کر آئیں نہ کہ صرف مسجد امام بارگاہ کے چپٹر میں ہوئے وہ یہاں سنا گون کام میں نہیں کام الگ ہے کام الگ ہے دین الگ ہے پڑھائی الگ ہے دین الگ ہے نوشتی الگ ہے دین الگ ہے خب پھر یہ دین آپ کو غلط ملا ہے دین وہ ہے جو زندگی کے ہر حصے میں ہے جو دین واش روم میں جانے کی دعائیں بتاتا ہو جو دین واش روم میں جانے کی بتاتا ہو کہ پاؤں پہلے کون سا رکھنا ہے دوسرے رکھنا ہے وہ آپ کے کاروبار بزنس میں آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں بتایا تھا کہ ہاو ٹو رییکٹ ہجاب ہجاب ہم نے ہجاب کرے ہیں اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے خب ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے مگر ہجاب کو انٹیلیکچولی عقلی طور پر ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ خاتون کے لیے ضروری ہے یعنی کہ صرف تعبدی تعبدی ضروری ہے اللہ نے کہا ہے نہیں ثواب ملے گا ثواب ملے گا تب ہی تو اس کو مشکل ہوتی ہے خاتون کو جب یہ کہیں کسی بڑے فورم میں جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ ہجاب عقلی لوجکلی اس کے لیے ضروری ہے استاد پانائیان کہتے ہیں میں ٹارنٹو گیا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا میں نے اجاب پہ بات کی تو اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ ٹیچر تھا کہا کہ وہ تیسس تھا ڈگری کا جو ماسٹرز کا تیسس ہوتا ہے ایک ریسرچ پریزنٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو پوائنٹس ملتے ہیں کہتے ہیں وہ دیا تو اس لڑکی نے جب تیسس پہ آئی تو جو اس نے ڈریسنگ کیوی تھی وہ عام دنوں سے کم کپڑے بہنے ہوئے تھے تو کہہ رہا ہے میں نے اس کے فائف مارکس کم کر دیا اس نے بولا یہ کیوں کیے کہا کہ تمہاری ڈریسنگ تو اس نے بولا کیوں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کو میرے کپڑے اچھے لگتے ہیں اس لئے اس لئے انہوں نے سارے پروفیسرز کو بورڈ آف ڈریکٹر کو بولا کمپلین کی کہ انہوں نے میرے جو ہیں وہ مارکس کم کر دیئے بینگیزہ مسلم پروفیسر تو انہوں نے اس کو کال کی انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا ایسا انہوں نے کہا کیوں کہ عام دنوں میں یہ ڈریسنگ دوسری کرتی ہے اس نے تھیسس والے دن ڈریسس ایسے کر کر کیوں کیا تاکہ اس کی پرسنیلٹی پر لوگ اٹریکٹ ہو کر اس کے اوپر کرٹک نہ کریں کرٹک نہ کریں خب اس نے اپنے مفاد کے لئے کام کیا خب یہ علمی جگہ ہے یہ بازار نہیں ہے یہ مول نہیں ہے یہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تک کہتا ہے میں نے اس لئے اس کے مارکس کم کر دیا تو اس یونیورسٹی نے رول کر دیا کہ جو بھی یونیورسٹی کے تھیسس میں آئے گا پروپر ڈریس اپ کے اندر آئے گا یہ انٹلیکچول ہے آپ کو جب اسلام کہہ رہا ہے کہ ہجاب یعنی خدا جانتا ہے خدا کی مخلوق ہے خدا کی کرییکشن ہے خدا جانتا ہے ایک خاتون کو ایک لیڈی کو ایک عورت کو کیسے رکھنا آئے تب ہی کہہ رہا ہے کہ یہ نو سال کی ہو جائے تو یہ بالغ ہو گئی ہے پھر محرم نہ محرم اس کے لئے ہونا چاہیے نہیں مولانا ابھی بچی چھوٹی ہے ابھی کیا ہے کزن ہے دوست ہے مگر اللہ نہیں جانتا تھا آپ زیادہ جانتے تھے نہیں آپ یا بولے ہم زیادہ جانتے ہیں اللہ وہ نہیں پتا نعوذ باللہ اللہ جانتا ہے اللہ جب قانون دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اللہ اکبر آپ ان خواتین کو دیکھیں حضان محرم کہ حضرت سیدہ جبکہ رسول خدا کے انتقال کے بعد وہاں گئی اور گفتگو کیا مگر بی بی نے اپنے اس حدود کو ہجاب کے ختم نہیں کیا وہی خاتون کہ جو نابینہ کے اندر آنے سے اجاب کرتی ہے وہی خاتون جب خطبہ بھی دے رہی ہے تو حدود الہی مقرر ہے یہی ہے یعنی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جہاں پر قوانین اسلام جو ہے کتنی مشکلات ہیں اسلام کے آوائل میں مغرد خدیجہ نے چپ رہا شعب ابھی طالب کے اندر جہاں تین سال کا سینکسنس لگا دیا گیا تین سال کے لیے بند کر دیا سینکسن ہے کھانا پینا سب کچھ ہے وہی خاتون کے جو سروت مند رچسٹ وومن تھی وہ وہی پر اپنے رسول کے ساتھ اکھی ہے سبر کر رہی ہے یہ ٹائم ہے آج اگر خدا نہ خواستہ فینینشلی اگر حالات خراب ہیں تو کل اچھے بھی دوتھے اور اگر آج خراب ہیں کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو انسان کو اپنے پارٹنر کا ساتھ دینا چاہیے یہ ضروری ہے ہمارے ہاں ذرا سے کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈائیورس کیوں کیونکہ ہم نے پلاسٹک لائف سمجھ لیا ہے زندگی کو پلاسٹک ہے ون ٹائم یوز آج کل نیازیں بھی پہلے ملتی تھی نیازیں پلاسٹک یا جو لوگ بزرگ بیٹے ہیں وہ نیازیں کھاتے ہوں گے برطنوں میں سٹیل کے کلاز سٹیل کے ابھی تو سب کچھ پلاسٹک ہے ایک دفعہ نیاز بھی کھائی بس ہر چیز پلاسٹک ہے رشتے بھی پلاسٹک ہو گئے ہیں سمجھ میں آیا اوکے نہیں آیا چھ مہینے میں کھٹ دوسرا پھر کھٹ تیسرا but who is teaching this یہ سکھا کون رہا ہے یہ کون سمجھا رہا ہے کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے کیوں نہیں آج کی مائیں کل کی ماں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ بیٹا گھر سے نکلی ہو تو جنازہ واپس آئے گا کیوں نہیں ہم تربیت سکھا رہے کہاں گئی اسلام کی تربیت کہاں ہے آج ومن کا رول ومن کا رول صرف اس لیے کہ وہ بس لسٹ کے لیے کیا خاتون کو پروردگار نے اس لیے خلق کیا تھا خاتون کمال پر لے جانے کا ذریعہ ہے انسان کو اگر انسان کو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تم دونوں کو تسکین کے لیے بیدا کیا ہے سکون کے لیے بیدا کیا ہے خوہ آج خاتون اپنا کردار ادا کرے آج ماہوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہئے پہلے زمانے میں پرابلم یہ تھا پہلے زمانے میں یہ موبائل موبائل نہیں ہوتے تھے یہ فری کالے نہیں ہوتی تھی یہ ووٹس ایپ کالے نہیں ہوتی تھی تو گھر بچے رہتے تھے لوگ گھر سے باہر بھی نکلتے تھے لڑائی بھی ہوتی تھی تو واپس آنے تک معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا ابھی تو گھر سے ہزبنٹ باہر نکلتا ہے تو یہاں فوراں کالے شروع ہو جاتی ہیں اور اتنی دیر میں دوستیں بہنیں خالائیں رشتدار اتنا بھر دیتی ہیں کہ جب تک وہ بچارہ گھر آتا ہے وہ اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے خب یہ پیٹے ہو رہا ہے آج کل کے ٹی وی ڈرامے کس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ملٹیپل میریجز ملٹیپل ریلیشن نہ مہرم ریلیشن کیا آپ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ یا انڈین ڈرامے ایک دو چینل آپ کے ہاں آتے ہیں اور کیا آتا ہے کیا ہے وہاں پہ کوئی حدود الہی ہیں نہیں ہے ایک کے چار ریلیشن فلمیں بھی کیا ہیں ٹرائنگل لف سٹوری یہ کیا ہے یہ یہ آپ کے ذہنوں میں جو ہلکے ہلکے پینٹریٹ ہو رہا ہے یہ اصل میں اس اسلامیک لائف سٹائل کو تباہ کرنے کے لئے آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو وہ اثر کرتی ہے اور خود بخود کلچر وہیں جاتا ہے کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے کیونکہ اصل میں اس کو ڈائریک کوئی اور کر رہا ہے اور میں اور آپ مصروف ہے کس پہ کاروبار میں بزنس میں اس میں اس میں ہمیں اپنے کام لگے ہیں میں باتے نہیں یہ اولاد کہاں جا رہی ہے کیا دیکھتی ہے یہ آئی پیٹ پہ کیا دیکھتی ہے یہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتی ہے کسی کو پتا ہے ہم چیک کرتے ہیں نہیں ہم کیوں نہیں چیک کر سکتے کیونکہ ہم نے اپنے موبائل پہ پاسورٹ لگائے ہوئے ہیں ہم اپنے موبائل کسی کو نہیں کھولنے دیتے تو وہ کیوں کھولنے دے گا آپ اوپن رکھیں اپنے گھر میں اگر چور نہیں ہے تو کیا ٹنشن اس میں خود ڈر رہتا ہے کہ ہمارے میسیجز کوئی نہ پڑھ لے مشکل تو ہماری اپنی ہے اصل میں ہم خود گرفتار ہیں ہم خود بھسے میں ہیں تو ہم سب کو بھسار ہیں خب اخلاق یہی ہونا چاہیے فیملی میں کہ ہر کسی کی چیزوں کو شخصیت کو ایک حرمت ایک ہونی چاہیے اخلاقاً طور پر کہ میں کسی کی چیز نہیں دیکھوں مگر اوپن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں چھپ کر داخل نہ ہوں